سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدة من لسانی یفقه قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدن علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین عن ابی حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر دنیا دنیا ممن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے ممن دنیا سے دل نہیں لگاتا جنت سے دل جوڑتا ہے جنت کا سوداگر جنت کا حریص بنتا ہے اور کافر دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتا ہے جس کے لئے قرآن میں فرمایا گیا میں تمہیں اس بھڑکتیوی آگ سے ڈراتا ہوں اس آگ سے بے خبر ہو کر جہنم اس جہنم کی آگ سے بے خبر ہو کر کافر دنیا کو جنت سمجھ کر اس ہی کے اس ہی میں الہاں کو متقاثروں کا شکار رہتا ہے جہنم کو ڈھاپ لیا گیا ہے دل فریب آمال سے جہنم کو خوبصورت بنا دیتے ہیں حب الشہوات جہنم کا رستہ استوار کرتے ہیں حب الشہوات حدیث بتاتی ہے کہ جہنم دل فریب اور دل کش آمال سے ڈھاپ لی گئی ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ترمزی میں حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے کیسے جنت اور جہنم کا نظارہ حضرت جبریل امین کو کروایا وہ ایک مقالمہ جنت کے حوالے سے بھی موجود ہے اور جہنم کے حوالے سے بھی موجود ہے الفاظ کچھ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جنت کو جب پیدا فرمایا تو جبریل امین کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جنت کا نظارہ کرو جو جنت کی نعمتیں میں نے جنتیوں کیلئے پیدا کی ہیں ان کو دیکھو جبریل امین آئے جنتیوں کیلئے جو نعمتیں پیدا کی تھی ان کو دیکھا اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کیا تیری عزت کی قسم جو اس جنت کے بارے میں ایک تفہ سنے گا وہ اس میں داخل ضرور ہوگا کہ اللہ یہ جنت تُنہیں جو بنا لی ہے اس کا قصہ اس کی روداد اس کے نظارے اس کی نعمتوں کے بارے میں جو سن لے گا پھر وہ ایسا حریص ہوگا کہ وہ اس میں داخل ضرور ہو جائے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات اور مصیبتوں سے ڈھام دو یاد رکھئے گا جنت کا راستہ مشکل ہے بلند گھاٹی پر چڑھنا مشکل ہے جنت کو مشکلات اور تکلیفوں سے ڈھام دو جبریل امین کو پھر حکم دیا گیا جاؤں اب دوبارہ جنت کو دیکھو اب میں نے جنت کو مشکلات اور تکلیفوں سے مصائب سے ڈھام دیا ہے جبریل امین تشریف لائے اس کو دیکھا اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور فرمایا تیری عزت کی قسم تیری عزت کی قسم ان مصائب اور مشکلات کو دیکھنے کے بعد مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اب جو جہنم کی طرف جاؤ اسے دیکھو وہ عذاب جو میں نے جہنمیوں کیلئے تیار کیا ہے اسے دیکھو کہ کیسے جہنم کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے کیسے جہنم کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے پر سوار ہے حضرت جبریل امین تشریف لے گئے جہنم کو دیکھا اور پھر واپس اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تیری عزت کی قسم کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کے بارے میں ایک بار سنے گا جو اس میں داخل ہو جائے ہم نے بھی پہلی نشست میں بھی جہنم کے سارے عذاب اور اس کی رودات پر بات کی قرآن و حدیث کے حوالہ جہنم سے بات کی حضرت جبریل امین نے یہی فرمایا کہ جو اس کی رودات کو اس کے حالات کو ایک طفع پر سن لے گا وہ اتنا تیریفائی ہو جائے گا وہ اتنا خوف زدہ ہوگا کہ پھر وہ اس میں داخل نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جنت کو شہوات اور لذت سے ڈھاپ دو لذتوں سے شہوات سے ڈھاپ دو دل کی خواہشیں آرزویں تمنائیں دل کی خوبصورت دنیا کی چیزیں اٹریکٹیو چیزیں جو نگاہوں کو خیرہ کرتی ہیں دلوں کو متوجہ کرتی ہیں تو جہنم کو شہوات اور لذتوں سے ڈھاپ دو جہنم کو شہوات اور لذتوں سے ڈھاپ دیا گیا جبریل امین کو حکم دیا گیا وہ گئے انہوں نے جہنم کو دیکھا کہ کیسے وہ شہوات اور لذتوں سے ڈھاپی گئی ہے اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور فرمایا تیری عزت کی قسم مجھے اب ڈر ہے کہ کوئی اس جہنم سے بچ نہیں پائے گا کوئی اس جہنم سے بچ نہیں پائے گا یہ شہوات یہ جو لذتوں والا رستہ ہے اس میں شیطان ان کو ضروری اقصا کہ مائل اور ان کی طرف قائل کر کے ان کے اندر الجھا دے گا اور کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا جہنم کا راستہ دل فریب آمال سے مزین کیا گیا ہے بعض گناہوں کی سزا کیا ہے پیچھے ہم نے جہنم کے حوالے سے بات کی جہنمیوں کا لباس کیسا ہوگا ان کے بستر کیسے ہوں گے ان کی کوٹنیاں کیسے ہوں گی کھانا کیا ہوگا پینا کیا ہوگا مشروبات کیسے ہوں گے ذلت مار رسوائی بیماریاں حسرتیں سارے عذابوں پہ ہم نے بات کی لیکن یاد رکھے گا پھر کچھ خاص گناہوں کے لیے خاص سزائیں بھی ہیں خاص مجرموں کے لیے سپیسیفک ٹورچرڈ سیلز بھی ہیں مثل جیسے ہمیں بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے وہ حدیث کے وہ لوگ جو مانعین زقاة تھے وہ لوگ جو زقاة نہیں دیتے تھے حدیث میں پتا چلتا ہے کہ میدانِ حشر میں بھی اور جہنم میں بھی یہ مال جس پر وہ زقاة نہیں دیتے تھے وہ ایک گنجے سامپ کی شکل میں ایک گنجے سامپ کی شکل میں جس کی آنکھوں پہ دو سیاں نکتے ہوں گے وہ ان کے گلے کا توک بنایا جائے گا جو ان کی بادشوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالو کانا کنزو کانا کہ میں وہ تمہارا مال ہوں جس پر تم خزانہ بناتے تھے اور جس پر تم اللہ کا حق اور زقاة ادا نہیں کرتے تھے اسی طرح روزہ خوروں کو وقت سے پہلے روزہ توڑ دینے والوں کیلئے خاص سزا صحیح حدیث حضرت ابو امام بحلی رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل حدیث ہے اور اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک ایسی جگہ دیکھی جہاں پہ شدید آہو پکار تھی یعنی لوگ بہت زیادہ چیخو پکار کر رہے تھے میں نے ان لوگوں کی آوازیں سنی اس طرف مجھے لے جایا گیا میں نے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں مجھے بتایا گیا کہ کچھ جہنمیوں کو ایک خاص عمل کی سزا دی جا رہی ہے یہ ان کے چیخنے پکارنے کی آوازیں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم آگے بڑھے اور میں نے کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے جو الٹے لٹکائے گئے تھے آج ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے لئے قرآن میں الفاظ آتے ہیں کہ ان کو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں پرو دو اور ان کو الٹا لٹکا دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظارہ دکھایا گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے ان کے موں چیرے گئے تھے اور ان سے موں سے خون بہ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے پیٹ کی بھوک پر زب نہیں کر سکتے تھے وقت سے پہلے روزہ کھول لینے والوں کا یہ انجام ذرا سوچیں روزہ نہ رکھنے والوں کا حال کیا ہوگا روزہ نہ رکھنے والوں کا حال کیا ہوگا اسی طرح تو رمزی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جس شخص کے پاس دین کا علم ہو اور اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ علم کے باوجود اس کا اس کا جواب نہ دے یعنی اس سے کچھ پوچھا گیا اس کے پاس علم ہے لیکن علم کے ہونے کے باوجود فہم کے ہونے کے باوجود وہ جواب نہیں دیتا تو حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن اس کے موں میں دو آگ کی لگامیں ڈالی جائیں گے اور اسی سے ملتی جلتی سزا حضرت امار رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے ابو دعود میں حدیث ہے کہ جس نے دنیا میں دو رخاپن اختیار کیا دو رخاپن یعنی دو چہرے تھے اس کے ظاہر باطن میں تزاد تھا قول اور فعل میں تزاد تھا ظاہر باطن میں تزاد تھا کسی سے کسی چہرے سے ملتا تھا معاشرے کے کھاتے پیتے انفلوینشل لوگوں سے تو بڑا مسکرا مسکرا کہ جس سے فائدے لینے ہیں جس سے سفارشیں کروانی ہیں جن سے کچھ دنیاوی فائدہ ملنے کا امکان ہے اس سے تو بہت اچھی اچھی طرح ملتا تھا ریفائینڈ پولائیٹ پولائیٹ کرٹیس بیچ بیچ جاتا تھا اور اپنے ماں تحتوں پر یا معاشرے کے جو کمزور طبقہ ہے اس کے ساتھ بدتمیزی بداخلہ کی بدسلوکی کرتا تھا اس کے دو چہرے تھے تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں دو رخاپن اختیار کرتا تھا قیامت میں اس کے لئے آگ کی دو زبانیں ہوں گی یہ میں آپ کو کچھ وہ فہرست بتا رہی ہوں جو سپیسیفائیڈ مجرموں اور سپیسیفائیڈ خاتیون کی سزائیں ہیں جہنم میں جو حدیث میں میں بتائیں ہیں اسی طرح بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت سمرہ بن جندب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں مجھے تین لوگ بتائے گئے مجھے تین لوگ دکھائے گئے اور میرے پوچھنے پر حضرت جبریل ایمین نے ان تینوں کی سزاؤں کی وجہ بھی بتائی یعنی خواب میں آپ نے تین قسم کے لوگوں کو تین قسم کی سزائیں ملتی بھی دیکھی آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت جبریل ایمین نے ان سزاؤں کی وجہ ان کا عمل ان کا گناہ بتایا سب سے پہلے میرا گزر اوش شخص پر ہوا جس کے جبڑے اس کے نتھنے اور اس کی آنکھیں گدی تک چیری جا رہی تھی ستخبر اللہ ربی میں نے کل زمبن با تو بولے اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ لوہے کے آلے سے چیری جا رہی تھی اس کے نتھنے اس کے جبڑے اور اس کی آنکھیں لوہے کے آرے سے گدی تک چیری جا رہی تھی پوچھنے پر بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹی خبریں جھوٹی خبریں گھڑ کے زمین میں فتنہ فساد پیتا کرتا تھا جھوٹ بولتا تھا افوار رسانی کرتا تھا فتنہ فساد برپا کرتا تھا اپنی جھوٹی خبروں سے دوسرے وہ لوگ جو ننگے بدن مرد اور عورتیں جنہیں تندور میں جلنے کی سزا دی گئی تھی ان کی جسم ننگیا تھے عورتوں کے اور مردوں کے اور ان کو تندوروں میں ننگے بدنوں سے جلنے کی سزا دی گئی تھی پوچھنے پر بتایا گیا یہ زانی مرد اور عورتیں تھے اور پھر وہ شخص جو خون کی ندی میں غوتے کھا رہا تھا اور مشکل سے کنارے کو عبور کر کے پہنچتا اور پرشتے بار بار اس کے موں میں پتھر ڈال کے اس کو خون کی ندی میں دھکیل دیتے بتایا گیا یہ سودھ کھانے والا تھا اسی طرح مسلم میں حضرت ابو مالکہ شریر ان کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اور میدانِ حشر میں اور جہنم میں بھی وہ شخص وہ عورت جو نوہ اور بین کرے گی اسے گندک کا پائجامہ اور کھجلی کا قڑتہ پہنایا جائے گا بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے آپ کو منظر دکھایا گیا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص دکھایا گیا کہ فرشتے اس کا سر دو پتھروں سے کچل رہے تھے اور ہمیں ایک اور حدیث سے یہ بھی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے اس کا سر پتھر سے کچلتے تھے تو پتھر لڑک کے ایک طرف چلا جاتا تھا فرشتے اس پتھر کو لے کر واپس آتے تھے تو اس کا سر اس کی اصل حالت میں واپس لوٹا دیا گیا ہوتا تھا تو گویا ابو مارنے کی قیفیت دورالی جی یہ کونسا شخص تھا جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس کو بھولا دیا اور دوسرا وہ شخص جو رات کی عشاء کی فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا یعنی عشاء کی نماز زدان نہیں کرتا تھا اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نمازیں قائم کرنے کی توفیق قطع فرمائے اور منافق کا وہ انداز اور وہ طریقہ کہ اس پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے اللہ ان کو ہمارے لئے خلقی آسان بنا کر ان نمازوں میں بہترین خوشو اور خوضو کی توفیق قطع فرماتے بخاری میں حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے ایک شخص لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ جہنم کی تیہ میں وہ جہنم کی تیہ میں چکر لگا رہا ہوگا گھوم رہا ہوگا اور اپنی انتڑیاں حدیث میں آتا ہے جو اس کے پیٹ سے باہر نکل رہی ہوں گی وہ ان کو گھسیٹ رہا ہوگا جہنم کی تیہ میں ہوگا انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل آئی ہوں گی اور وہ چکر لگا رہا ہوگا جیسے چکی کا گتھا چکر لگاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اہل جہنم اس کو پہچانیں گے اس کے پیٹ جمع ہو جائیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ اے فلا تمہارا یہ حال کیسے ہوا تم تو دنیا میں ہمیں خیر اور بھلائی کی باتیں بتاتے تھے یعنی تم تو ہمیں نیکی پر رہنے اور برائی سے بچنے کی نصیحت کرتے تھے تمہارا حال کیسے ہوا کوئی وائز ہوگا کوئی مبلغ ہوگا کوئی تاہی ہوگا کوئی عالم ہوگا تمہارا یہ حال کیسے ہوا وہ شخص کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا میں تمہیں برائی سے رکنے کی تاقید کرتا تھا اور خود اس سے نہیں رکتا تھا اللہ ہم لا تجلنا منہم لما تقولون ما لا تفلون تم وہ باتیں کہتے کیوں وہ جو تم کرتے نہیں اللہ قول ہر فعل کس تزاق سے بچ کر اس حیبتناک انجام سے بچنے کی توفیق اتا فرما اسی طرح ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بخاری ہی کی حدیث ہے کہ وہ شخص جس نے خودکشی کی ہوگی جس طرح جس سالے سے جس طریقے سے بھی اس نے خودکشی کی ہوگی اس کو یہ حکم دے دیا جائے گا کہ تو اسی طرح خودکشی کر پھر اس کو زندہ کیا جائے گا اور پھر وہ عمل دہراتا رہے گا شراب پینے والوں کے لئے ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ان کو جہانمیوں کا پی پھون پسینہ توینا تل خبال پلائیں گے غیبت کرنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے ابو دعود میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج پر شبہ میراج کا مشاہدہ کہ میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناکن سرخ تانبے کے تھے اور وہ ان سرخ تانبے کے ناکنوں سے اپنے سینے اور اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے آپ نے سوال کیا یہ کون تھے بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے زندگی میں دوسروں کی غیبتیں کر کے ان کا گوشت کھاتے تھے ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے اسی طرح ایک حدیث میں بخاری میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے اور اسی میں اتنی جلتی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حضرت عبو سید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسکرا فرمایا کہ آج آج مجھے جہنم کا ایک سب سے حیبتناک نظارہ دکھایا گیا اور میں نے جہنم میں عورتوں کی کسرت دیکھی صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے کس فیل کی وجہ سے آپ نے فرمایا ان کے دو کاموں کی وجہ سے ایک تو وہ لان تان بہت کرتی ہیں لان تان تشنے شکوے شکایتیں اور دوسرہ وہ انہوں شکری کرتی ہیں پوچھا گیا کس کی ناشکری کرتی ہیں اللہ کی ناشکری کرتی ہیں آپ نے فرمایا نہیں وہ اپنے شخروں کی ناشکری کرتی ہیں ناشکری کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک اپنے شہر سے ساری زندگی بھلائی اور خیر اور محبت پاتی ہے اور جو ہی اس کے شہر سے کوئی ایک تکلیف چھو جاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے تم سے کوئی بھلائی ملی ہی نہیں قفران نعمت اللہ کے بندوں کی ناشکری اور قفران نعمت وَإِنْ قَفَرْتُ مِنْ نَعْزَابِ لَا شَدِید میری نشکری کروگے میرے بندوں کی نشکری کروگے تو یاد رکھنا پھر میرا عذاب بہت سخت ہے اسی طرح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے حدیث میں آتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کی عورتوں کا تذکرہ کہ قربے قیامت میں عورتیں کس حال میں ہوں گی کہ ان کے سر بختی اونٹنی کے کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے ان کے سر بختی اونٹنی کی کوہانوں کی طرح اونچے ہوں گے لباس پہننے کے باوجود برہنہ یعنی بے لباس ہوں گی ریجنے والیاں رجھانے والیاں ریجنے والیاں رجھانے والیاں آپ نے فرمایا یہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اسی طرح کچھ عمل ہمیں قرآن اور حدیث سے پتا چلتے ہیں جو خالدون خالدین فیہا جہنم میں خلود فی نار کی وعید ہے مشرکوں کے لئے قافروں مشرکوں کے لئے ان لذین قفروں میں نحل الكتابی والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولائکہم شر البریہ سورہ بینا کی آیت نمبر چھے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور وہ جو شرک کرتے ہیں وہ بدترین مخلوق ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اسی طرح قافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے قرآن میں آتا ہے سورہ بکرہ کے آیت نمبر 39 میں وہ لوگ جو قفر کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں یہ جہنم والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ خلود فی نار ہے مشکوں کے لیے قافروں کے لیے اور مرتد لوگوں کے لیے سورہ بکرہ کے آیت نمبر 27 میں اللہ نے فرمایا جو دین سے پھر جاتا ہے اور مرتد ہونے کی حالت نہیں میں اس کو موت آ جاتی ہے وہ بھی خلود فی نار ہے مرتد ہی کی حالت میں مر گیا اس کے لیے بھی خلود فی نار ہے اور پھر منافقین منافقین کے لیے اللہ نے سورہ طابع میں آیت نمبر 68 میں فرمایا ہے وَقْدَ اللَّهُ الْمَنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْقُفَارِنَا رَجَحَنَّمَ خَالِدِينَ فِي خَاحِعَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَزَابٌ مُقِينَ منافق مرد منافق عورتیں اور کافر وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عزاب ہیں شرک افر ارتداد اور نفاق یہ وہ کچھ حالتیں جس کے لیے خلود فی نار ہے ہمیشہ کی ہے آگ میں اس کے علاوہ جہنم میں جانے والے عمل کہ کچھ نہ کچھ دیر وہ جہنم میں جا کے اپنی سزا ضرور کٹیں گے جیسے ہم نے دیکھا کہ بیمانینِ زکاة جو زکاة نہیں دیتے سی طرح مومن کو دانستہ قتل کرنے والا حدیث کے الفاظ آتے ہیں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو حریرہ ان کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں رہنے والی ساری مخلوق جن، انس، پرشتے زمین و آسمان میں رہنے والی ساری مخلوق مومن آدمی کے قتل میں شریک ہوں گے تو اللہ سب کو موکے بل جہنم میں ڈال دے گا تو گویا ایک مومن کو بتحمدن دانستہ قتل کرنا جہنم میں جہنم کی وعید ہے اسی طرح میدان جنگ میں پیٹ پھیرنا سورہ انفال کی آیت نفسولہ میں اللہ نے فرمایا کہ جو میدان جنگ سے پیٹ پھیرتا ہے معواہ جہنم وبئس المصیر یعنی کفار اور مشکین اللہ کے دشمنوں کے ساتھ میدان جنگ میں جاتا ہے اور پھر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے موبقات میں سے ہے ہلاک ہونے والے گناہوں کی فرست میں اور قرآن نے اس کے لئے معواہ جہنم وبئس المصیر کا معاملہ کہا اسی طرح یتیم کا مال نہاک کھانے والا موبقات سات ہلاک ہونے والے گناہوں میں بھی یتیم کا مال کھانا سورہ نساء کی آیت نمبر دس میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے اِنَّا لَزِينَ يَاقُلُونَ اَمْوَالِ الْيَتَامَا ظُلْمًا جو یتیموں کے مال ظلم میں کھاتے ہیں اِنَّمَا يَاقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَوْرًا وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور انقریب وہ بھڑکتی بھی آگ بھی ڈالے جائیں گے سودخوروں کا انجام آتا ہے حدیث بتاتی ہے ایک تو وہ خون کی ندی تھی اور سودخوروں کا دوسرا انجام کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جتنے بڑے ہوں گے ان کے پیٹوں میں سامپ ہوں گے اور لوگ ان کے پیٹوں کو اوپر سے گزریں گے اور کچلتے ہوئے جائیں گے یہ سودخوروں کا انجام حدیث میں ہے اسی طرح پاک دامن مومن عورتوں پر الزام لگانا قرآن میں بھی جہانم کی وعید ہے اور حدیث موبقات ساتھ بڑے بڑے گناہ حلاک ہونے والے گناہوں میں بھی یہی الفاظ ہیں سورہ نور کی آیت مورتیس میں اللہ نے فرمایا ہے وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی عورتوں میں عذاب لگاتے ہیں ان کے لئے جہانم کا عذاب ہے فاسقوں کے لئے فاجروں کے لئے تارک نماز کے لئے جہانم ہے نماز ترک کرنے والے کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اس کے لئے نہ نور ہوگا نہ برحان ہوگی نہ نجات ہوگا نہ نور نہ برحان نہ نجات اور اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا کارون فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ تارک و سلات نماز ترک کرنے والے کے لئے جہانم ہے استطاعت کے باوجود روزہ نہ رکھنے والے اور حج نہ کرنے والے کے لئے جہانم ہے ریا دکھاوا نمود و نمائش کرنے والے کے لئے جہانم ہے یہاں تک کہ وہ نمود و نمائش اگر شہید کرے گا عالم کرے گا مالدار صدقہ کرنے والا اگر ریا کرے گا اب واقعہ پڑھ چکے ہیں مشکل حساب کا شہید عالم اللہ کی نام صدقہ خیرات کرنے والا صاحب مال شخص اگر ریا اور دکھاوے کیا کرے گا یہ عمل موکے بل کھسیٹ کے جہانم میں ڈال دیا جائے گا تو ریا جہانم میں داخلے کا ذریعہ ہے اسی طرح حدیث کے الفاظ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کی روایت سے بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے طرف ایسی بات منصوب کی جو میں نے نہیں کہی جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری طرف ایسی بات منصوب کی جو میں نے نہیں کہی تو اس نے اپنی جگہ جہانم میں بنا لی اور پھر شہر کے عیب اور رازوں کو کھولنا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شہر کے عیبوں کو بیان کرتی ہے جب کوئی عورت اپنے شہر کے عیبوں کو بیان کرتی ہے تو وہ جہانم کی آگ کو اپنے اوپر تیز کرنے کا احتمام اور بندوبست کرتی ہے ایسی طرح خلا کے حوالے سے کہ جب کوئی عورت بغیر وجہ کے خلا مانگتی ہے یعنی اس کے پاس کوئی لاجکل ریزن نہیں ہے تو وہ جنت کی خشبوں سے بھی محروم کرتی جاتی ہے تکبر کرنے والا حدیث کے الفاظ آتے ہیں حضرت ابو سید قدری رضی اللہ ان کی روایت سے مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عزت اللہ کا آزار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے عزت اللہ کا آزار ہے اور کبریائی اس کی چادر ہے جو شخص اللہ سے یہ چھینے گا اللہ اس کو جہنم میں زلیل کرے گا تصویر بنانے والے کے لئے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں جہنم میں سخت عذاب تصویریں بنانے والوں کو دیا جائے گا درمزی میں حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنہ ان کی روایت سے ایک بالکل فرق سا پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کا علم حاصل کرے گا اللہ منفعنی بما لمتنی وعلم نی ما ینفعنی وزدنی علمہ جو شخص دین کا علم حاصل کرے گا کن مقاصد کے لیے علماء پر فخر کرنے کے لیے یعنی دوسرے عالموں پر فخر کرنے کے لیے کہ میرے پاس ان سے زیادہ ہے یا بے علم لوگوں سے جھگڑا کرنے کے لیے یعنی جو عالم ہیں ان پر فخر کرنے کے لیے یا بے علموں سے جھگڑا کرنے کے لیے اور یہاں بڑے لوگوں کو شہرت سے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے کہا دنیا داری کے لیے دین کا علم حاصل کرنا نام بری شہرت کے لیے دین کا علم حاصل کرنا یہ جہنم میں اپنی جگہ بنانے کے متراتف ہیں اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے پیچھے بھی ہم دیکھ چکے کہ احسان جتانے والا اور جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والا وہ بھی جہنمی ہے ہمارا دین نرمی اور رحم سکھاتا ہے جانور پر ظلم کرنے والا جہنمی ہے مسلمہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان کی روایت سے وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون تھی اس نے ایک بلی کو قید کیا اور حدیث کہتے کہ بلی کو اس طرح قید کیا کہ نہ وہ کچھ کھانا تلاش کر سکتی تھی اور نہ وہ کیڑے مقوڑے یعنی ہشار تلاش پاتی تھی زمین میں اس کو کیڑے آپ کو بتے کتے کے پانی کا احتمام کرنے والا جنتی ہو گیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر اسی طرح خاتون کا جنازہ اور آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ عبادت بہت قصیر کرتی تھی لیکن حال یہ تھا کہ اس کے حمسائے اس کے پڑوسی سے ناراض تھے اس کے شر سے محفوظ نہیں تھے آپ نے فرمائے یہ جہنمی ہے نفل عبادتیں کرنے والی نفل روزے رکھنے والی نفل نماز پڑھنے والی لیکن حمسائے اس کے شر سے محفوظ نہیں آپ نے فرمائے یہ جہنمی ہے اور دوسری جو عبادت تو فرز پڑی کرتی تھی صرف بہت زیادہ نبے چوڑے نفل نہیں پڑھتی تھی لیکن اس کے حمسائے اس سے بہت خوش تھے آپ نے فرمائے یہ جنتی ہے حقوق و لباد حقوق و لباد کو ترک کرنے والا جہنم سے دو چار ہونے والا ہے اسی طرح امت کا مزکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہوگا دھیر سی نمازیں دھیر سی روزیں دھیر سی عبادات لے کے آئے گا کسی کا حق مارا کسی پر ظلم کیا کسی قیبت کی کسی کا مزا کڑا یا نیک یا دی جائیں گی گناہ ڈالے جائیں گے ہاں بارٹر عمال سے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا حقوق العباد میں کمی حقوق العباد میں حد سے بڑھ جانا ظلم زیادتی کرنا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جھگڑالو اور بد اخلاق شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا بد اخلاقی بے وجہ کے جھگڑے جہنم میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے آپ نے فرمایا تھا تم میں سے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں اسی لئے آپ نے فرما دیا کہ کوئی بد اخلاق آدمی اور کوئی جھگڑالو آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا پھر غیر محتاط طریقے سے بات کرنے والا حدیث کے الفاظ آتے ہیں حضرت ابو حریرہ ان کی روایت سے مسلم میں حدیث ہیں کہ وہ شخص جو غیر محتاط طریقے سے یعنی بے پرواہی سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ آگ میں گرا دیا جاتا یعنی جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہے اس سے زیادہ گہرائی میں جہنم میں گرا دیا جاتا ہے کیئیلس طریقے سے بات کرنا بے پروائیز اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارنے والا حضرت ابو امامہ کی روایت سے مسلم حدیث ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارے وہ شخص جہنمی ہے پوچھا گیا کتنا حق آپ نے فرمایا اگر پیلو کی ٹہنی کے برابر بھی مارا ہے تو بھی حضرت ابو حریرہ ان کی روایت سے اسبعو الوضو اپنا وضو پورا کرو کیونکہ خوشک ایڈیوں سے جہنم کی آگ ہے خوشک ایڈیاں خوشک ٹکھنیں خوشک کوہنیاں خوشک پیشانی کوئی بھی حصہ خوشک رہ جائے وضو کے آزامے سے وائل وضو کرنے والوں کے لئے بھی وائل نمازیوں کے لئے وائل للمسولین وائل ہے کس کے لئے نمازیوں کے لئے کون سے نمازی اللہ زینہ ہم یو راؤن وہ اپنی نمازوں میں ریا کرتے حضرت جابر ان کی روایت سے حدیث ہیں تبرانی میں حدیث صحیح صحیح حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے فرما حرام حرام رز پر پلنے والے گوشت پر پلنے والا گوشت جہنم ہی کے لائق ہے نام وری اور شہرت کا لباس پہننے والا حاصل عبداللہ بن عمر رضی اللہ ان کی روایت سے ابن ماجہ میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا شہرت کا لباس یعنی اپنی قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنا کر اسے آگ لگا دیں گے قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنا کے اسے آگ لگا دیں گے دھوکہ فراڈ بیمانی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ان کی روایت سے خدیث تبرانی میں جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے نیز دھوکہ اور فریب آگ ہے دھوکہ اور فریب آگ ہے اسی طرح اپنے فیصلوں میں وکیلوں کے ذریعے غلط فیصلہ لے لینا غلط سزائیں دلوا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے دو فریق اپنا فیصلہ میرے پاس لاتے ہیں اور ایک زیادہ چرب زبان ہونے کی بنیاد پر مجھ سے غلط فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے یعنی ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے لیکن جو ظالم ہے وہ بڑا چرب زبان ہے اور وہ غلط فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو چہریوں میں بڑے بڑے وکیل مو بولی قیمتوں میں جو ہائر کر کے غلط فیصلے لے لیتے ہیں وہ آگ کا ٹکڑا ہے اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خط میں نگاہ دوڑاتا ہے بغیر اجازت کے جب تم میں سے کوئی شخص بغیر اجازت کے اپنے بھائی کے کسی خط میں نگاہ دوڑاتا ہے اور یہ خط ای میلز بھی ہوتے ہیں میسیجز بھی ہوتے ہیں میسیجر کے میسیجز بھی ہوتے ہیں سب اسی میں ہے تو اس نے گویا آگ میں جھانکا سونے کی اگوٹھی پہنے والے مردوں کے لئے حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے مسلم حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں لے لے اس شخص نے سنا اور انگوٹھی کو اٹھار کے پھینک دیا سونے مستہ میں حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے جس نے سونے یا چاندی کے برطن میں کھایا یا پیا اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ اتاری جائے گی فی وطون اہم نارا ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ اتاری جائے گی اسی طرح حدیث آتی ہے ترمزی میں حضرت ابو میچلز رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہیں کہ حضرت معاویہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالی ان دونوں کھڑے ہو گئے حضرت معاویہ تشریف لائے تو دو صحابی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے تو جاؤ کیونکہ نبی صلی اللہ علی نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرے جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ دس بستہ با عدب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے جیسے وقت کوئی چیف کیسٹ کے آنے پر یا کسی مخترم شخص کے آنے پر لوگ کھڑے ہو جاتے تو تو جو شخص یہ پسند کرے گا کہ لوگ دست بستہ اس کے سامنے باہدب کھڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے گا تو محترمین کو اور باعزز لوگوں کو یہ کام کرنے سے روکنا ہے کیونکہ یہ ایک تکبر کی علامت ہے ایک تفاخر کی علامت ہے اسی میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے کہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی علی علی سلم کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں میں جنت جنت میں جانے کا سبب بنے گا کون سا عمل ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت ملے جانے کی وجہ بنے گا آپ نے فرمایا تقوی اور اچھے اخلاق کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ کون سا عمل اللہ کو سب سے پسند ہوگا جس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے آپ نے فرمایا تقوی اور اچھے اخلاق پھر آپ سے سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو آگ میں لے جانے کی وجہ بنے گا آپ نے فرمایا زبان اور شرم گاہ زبان کے فتنے اور شرم گاہ کے فتنے یہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کا ذریعہ بنیں گے یعنی اگر وہ جو اپنی زبط لسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے تھے اور یہاں وہ جو اپنی شرم گاہ کے حوالے اسی لئے آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے مجھے اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کا ذمہ دے میں اسے جنت کا ذمہ دیتا ہوں اسی طرح حضرت ابو حریرہ ان کی روایت سے ترمزی میں حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی جہنم کو ایک گردن دیں جس سے وہ نکلے گی جہنم کو ایک گردن دی جائے جس سے وہ باہر نکلے گی اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ سنے گی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی اللہ خالق ہے نا اللہ ہر چیز کو تمام چیزیں دے سکتا ہے ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی اور وہ کہے گی مجھے تین لوگوں کو عذاب دینے کے لئے مسلط کیا گیا ہے یعنی جہنم خود نام لے کے بتائے گی کہ مجھے تین لوگوں کو عذاب دینے کے لئے ان پر مسلط کیا گیا ہے سب سے پہلے اللہ کے مقابلے میں سرقشی کرنے والا اور اللہ سے اناد رکھنے والا اللہ کے عقامات اللہ کی تعلیمات اللہ کے دین اللہ کے بندوں اللہ سے دشمنی اور اناد رکھنے والا اور اللہ جسی لئے تو لوگوں کو کہا جاتا ہے شرق اور عقیدہ پڑھایا چاہتے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ قرآن پڑھانے والے چھٹی باتوں کی تنقید کیوں کرتے ہیں جہانم نام لے کے کہے گی کہ میں شرق کرنے والوں پر مسلط کی گئی اور تیسرا تصویریں بنانے والا تصویریں میں میری مخلوق کی طرح مخلوق بناتے تھے نا آج میری طرح مخلوق بناو اور ان میں جان ڈالو لہذا یہ تصویریں بنانا یہ بت بنانا یہ سکلپچرز بنانا ایسے لوگوں کو بھی عذاب دیا جائے گا اور اس کے علاوہ بھی طویل فہرست آمال کی موجود ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنے اہل و ایال کو ان سے بچانے کی توفیق تعاف فرما اللہ اس کا تقوی تعاف فرما ایسا تقوی اللہ ہم آتی نفسی تقوی اس جہنم کا تقوی تعاف فرما جیسے تُو نے رسولوں کو دیا جیسے تُو نے صحابہ تعبئین تبہ تعبئین کو دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی عذاب سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے بہت زیادہ قصد سے استخبار کرنے والے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا ہے کہ سورہ آنام کی آیت نمبر پندرہ سولہ میں جب وہ قرآن کی آیت آتی ہے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں ایک بہت بڑی دن کی عذاب سے اور ویسے وہ قرآن کی آیت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ 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 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ آپ جب اس آیت پہ پہ تیرے بندے اگر بخش دے تو تیرے بندے اور اگر عذاب دے تو بہت حکمت والا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے جہنم میں ڈالے جانے اور عذاب آگ کے عذاب اور اس خوف اور اس تقوی کی بنیاد پر اس آیت کو دھوراتے رہے دھوراتے رہے ہاتھ کہ فجر کا وقت ہوا اور آپ روتے جا رہے تھے جہنم کا تقوی انبیاء بھی جب پلسرات پہ سے وارد ہوں گے جہنم پہ سے وارد ہوں گے ربی صلیم اللہ سلامتی رکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلسرات پہ سے عبور کر کے اپنی امت کیلئے دعائیں کر رہے ہوں گے اللہ ان کو پلسرات پہ سے خیریت اور سلامتی کے ساتھ گزار دینا انبیاء سجدہ ریز ہوگی حضرت ابراہیم حضرت موسی سجدہ ریز ہوگی اللہ سے جہنم سے نجات کی دعائیں مانگیں گے صحابہ اکرام کے کتنے واقعات آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن کی اس آیت پہ جب پہنچتی ہیں قیام اللہ میں کھڑی ہیں قرآن کی اس آیت پہ پہنچتی ہیں کہ جنت ہی کہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم ہمیں اس جہنم کی لپٹ سے بچا لیا تو وہ دہراتی جا رہی ہیں دہراتی جا رہی ہیں وہ آیت ساری رات اور روتی جا رہی ہیں یہاں تک فجر کا وقت ہوگیا حضرت عائشہ ایک شدید رونے لگی نبی صلی اللہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ کیا اسے آپ ہمیں بھی یاد نہیں کریں گے یہ وہ خوف تھا جو آنکھوں سے آنسی اجاری کرتے تھا اور یہ شدید رونے کا طریقہ حضرت عائشہ کہ ہاں جہنم کا خوف بیت المقدس گئے اور بیت المستق کے جو مشری کی دیوار تھی اس پر کھڑے ہوئے اور مشری کی دیوار پر بیت المقدس کی کھڑے ہو کے نا تو زارو قطار رونے لگے کسی نے پوچھا کہ اتنا کیوں رو رہے ہیں تو بتایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ کو جہنم کا نظارہ دکھایا کیا تھا کسی جگہ پر کھڑے ہو کے رسول صلی اللہ علیہ نے جہنم کے نظارے دیکھے تھے اس جگہ پر کھڑے ہو کر زارو قطار رو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہنم کے نظارے آگ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور پوچھتے کہ عمر تو دیکھ تیرا آگ پر کتنا صبر ہے یعنی دنیا کی وہ آگ جو سرخ ہے جو سیاہ نہیں ہے دنیا کی وہ آگ جو آخرت کے مقابلے میں ستروا حصہ ہے اس دنیا کی آگ پر ہاتھ رکھ ہے کہتے تھے اس آگ پر تیرا کتنا صبر ہے پھر تو دیکھ تو کام کیسے کرتا ہے اور حضرت عمر کا وہ حال کہ قرآن کی آیت اپنی نماز سے پہنچتے ہیں تیرے رب کا عذاب تو واقع ہونے والا اس آیت پر پہنچتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں اور یہ حال ہے کہ یہ آیت پڑھتے پڑھتے نماز کی تکمیل کے بعد شدید بیمار ہو گئے یہاں تک بیمار ہو گئے کہ لوگ آیاتت پہ آنے لگے یہ آیات کا تقوی تھا کہ تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے اور ضروری ہونا ہے بس آیت اتنا خوب زدہ کر دیتی تھی ان متقیوں کو پرہیز گار وں کو کتنا روتے تھے کہ بیمار رو جاتے تھے اور ایسی بیماری ہوتی تھی کہ لوگ آیاتت کرنے کے لئے آتے تھے اور بیماری جاتی نہیں تھی تھوڑی کرنے سے اور دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے نا اور یہ خوف اور امید حضرت عمر کے ہم بہت خوبصورت انداز جنت میں داخل ہوگئے سوائی ایک تو مجھے لگے گا کہ وہ بدقسمت ترین انسان میں ہوں اور اگر کسی نے پکارا کہ صاحب کے سب لوگ جہنم میں داخل ہوگئے سوائے خوش قسمت شخص کے تو عمر مجھے امید ہوگی کہ وہ خوش قسمت ترین شخص میں ہوں دین امید اور خوف کے درمیان چلتا ہے ایسے صاحب اکرام جہنم کے نظارے پڑھتے تھے سنتے تھے اس آنکھ کا تذکرہ پڑھ چکے تھے اور ایسے راسخ تھی وہ جہنم کی آنکھ ان کے دلوں میں اور نکاح کے سامنے خصد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک لوہار کی بھٹی کے پاس سے گزرے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ تھے اور ہمارا گزر ایک لوہار کی بھٹی کے اوپر سے ہوا اور لوہار نے دیکھا کہ سرخ دہکایا ہوا وہ لوہا جو باہر نکالا اس کی سلاخیں جب سرخ دہکے ہوئے سلاخیں لوہی کی باہر نکالی اس کو دیکھا غش کھا کے بہوش ہو گئے اور کتنی دیر چار پائی پر پڑے رہے بیمار رہے حضرت ماز بن جبل جہنم کو یاد کر کے روتے تھے روتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں حضرت ماز نے فرمایا اللہ ایک لب کو جنت اور ایک لب کو جہنم میں ڈالنا ہے مجھے نہیں پتا کہ میں کہا جانے والا کیوں رو رہے ہو مجھے نہیں پتا میں کون سے لب میں آنے والا ہوں رب نصرف نعز با جہنم حضرت سمیر رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے تھنڈا پانی پیا تو رونے لگے اور شدید رونے لگے پوچھا گیا کیوں روتے ہیں کہنے لگے کہ جہنمی پانی کے قطروں اور پانی کے گھونٹ کو ترسیں گے اس وقت کو اور اس حسرت کو یاد کر کے روتا ہوں دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے تھے تو ابھی جہنم کا تقوی یاد رہتا تھا دنیا کی نعمتوں میں مگن ہو کے عیش میں یاد خدا خوف خدا بھول نہیں جاتے تھے محرومیوں میں بھی جہنم یاد ہوتی تھی نعمتوں کی کمی میں بھی جنت یاد ہوتی تھی اور نعمتوں کی قصرت میں جہنم آنکھوں سے اچھل نہیں ہوتی تھی کہ تم ہستے ہی نہیں ہو حج یوسف نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ مجھے پتا چلا کہ تم ہستے ہی نہیں ہو تو سعید بن جبیر نے کہ میں کیسے ہس سکتا ہوں میں ہس کیسے سکتا ہوں جب مجھے پتا ہے جہنم بھڑکاتی گئی ہے توک گاڑ دیے گئے ہیں اور اللہ کے فرشتوں کی فوج تیار کھڑی ہے فرشتے لانے لے جانے کو تیار ہے توک گاڑے گئے ہیں جہنم بھڑکائی گئی ہے یہ سارا کچھ پتا ہے تو میں ہس کیسے سکتا ہوں اور حسن بصری نے ایک شخص کو ہستے وے دیکھا تھا ہستے وے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور وہ زیادہ ہسرا تھا تو حسن بصری نے پوچھا تھا کیا تمہیں پتا ہے کہ سب کو جہنم پر سے گزرنا ہی گزرنے کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ہم سب کو جہنم پر سے گزرنا ہی گزرنے پتک do you realize کہ تمہیں جہنم پر سے گزرنا ہے پھر حیرت سے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہیں پار لگی جانا ہے اس نے کہا نہیں تو پھر حسن بصری نے حیرت سے کہا پھر اتنا ہسنا کیسے جس کو یہ یقین ہے کہ میں جہنم پر سے گزرنا ہی گزرنا ہے اور یہ خوف ہے کہ پتا نہیں پار لگنا ہے وہ اس طرح اس طرح ہس نہیں سکتا حضرت عمر کہتے تھے کاش میں ایک دن کا ہوتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کاش میں درخت کا ایک پتا ہوتا حضرت سفیان سوری کہتے تھے کاش میری ماں نے مجھے جنہ ہی نہ ہوتا حضرت تلیف فرماتے تھے کاش میں ایک پودا ایک درخت ہوتا جسے کارٹ کے جانوروں کا چارہ بنا کے ختم کر دیا جاتا یہ تنور دیکھتے تھے تو روتے تھے یہ آگ دیکھتے تھے تو تڑپتے تھے یہ بھٹیوں کے پاس سے گزرتے تھے تو سسکتے تھے یہ عذاب کی آیات سے سانس دنوں پہ غالب تھا ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ساری رات کروٹیں بدل رہے ہیں آنکھیں بے چین ہیں بے خواب ہیں باپ نے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے کیا بے خواب کیوں پریشان نہیں بیٹے نے کہا ابباجان جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی اللہ سبحانہ تعالی یہ جہنم کے نظارے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں میں بٹھا دے اللہ یہ ہمارے دنیا کی محبت کو نکالنے کا ذریعہ بنا دے اللہ جنت کے حرس کا اور جنت کی تجارت کا وسیلہ بنا دے یاد رکھئے گا اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو کوئی جہنم سے بچ نہیں سکتا اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو کوئی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے اس رحمت کے خصول کی دعائیں پہ سکھائیں قرآن نے بھی سکھائیں محمد جب تک وہ رب رحم نہیں کرے گا کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حاب صلی اللہ علیہ 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 سلم نے قرآن کی دعا سکھائی قرآن نے خود طریقہ سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیرتی حسنا وکن عذاب النار قرآن نے اعلان کا طریقہ سکھایا ربنا اننا آمن فاکفر لنا ظنوب وکن عذاب النار سورہ لمران کی آیات میں اللہ جسے تُو نے جہنم میں داخل کر دیا اس نے تو اخزائی تہو تُو نے اس کو زلیل کر دیا اللہ ہمیں ان میں سنا بنانا سورہ سورہ بکرہ کی آخری دو آیات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا اللہ ہمہ اجیرنا من النار اللہ ہمہ اجیرنا من النار اللہ ہمہ اجیرنا من النار اور آپ کا یہ وعدہ کہ جو شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے جہنم کی آگ اس کے لئے نجات کی سفارش کرتی آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ آپ صبح شام کے اذکار میں یہ دعا سات دفعہ پڑھتے تھے جہنم سے نجات کی دعا سیانوں اور سمجھداروں کی دعا اللہ نے قرآن میں سکھا دی ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب ها قان غرام ان ها سات مستقر و مقام ربنا اتنا فی الدنیا حسنتا وفیل آخرت حسنا وکن عذاب النار وکن عذاب النار وکن عذاب القبر وکن عذاب الحشری وکن عذاب المیزان وکن عذاب النار اللہ عاتی نفسی تقوی اللہ عاتی نفسی تقوی اللہ یہ بے خوفی کی زندگی سے بچا لے اللہ یہ نردر ہوکے بے خوف ہوکے زندگی گزارنے والا نہ بنانا اللہ اپنا تقوی تا فرما اللہ جہنم کا تقوی تا فرما اللہ سبحان تعالی ان ان عامال سے بچنے کا خوف اتا فرما ان عامال سے بچنے کا ذوق و شوق اتا فرما جو خلود فی نار کا ذریعہ اللہ شرک جان جاننے جاننے توفیق اتا فرما اللہ سبحان تعالی اللہ نفاق کی حقیقت سے بچنے کی توفیق اتا فرما اللہ نماز قائم کرنے والا بنا اللہ روز زقاة حج کی صحیح ادائیگی کی توفیق اتا فرما اللہ سبحان تعالی زبان کی فتنوں سے بچا لے اللہ جہنم میں داخل کی جانے والا سب سے بڑا عمل شرم گا اور زبان کی حفاظت کی توفیق اتا فرما اللہ سبحان تعالی جہنم کی آگ سے بچنے کے لئے اپنا مال اپنے مال کی قیمتیں کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے والا بنا اللہ خجور کے ٹکڑے نہیں اپنی تجوریوں کی موں کھولنے کی توفیق اتا فرما اللہ اپنے تن من دھن لگانے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحان تعالی ظلم زیادتی سے بچنے والا بنا اللہ سبحان تعالی اخلاق سوارنے عبادات سوارنے کی توفیق اتا فرما اللہ 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 ان آگ کے لباسوں ان گندک اور کتران کے لباسوں کا تقوی اتا فرما اللہ دنیا میں رب پسند لباس پہننے کی توفیق اتا فرما اللہ اللہ وہ جو تو فرماتا ہے کہ چہروں کو جہنم کی آگ پہ الٹا پلٹا کیا جائے گا اللہ اپنے احکامات سے ان چہروں کو ڈھاپنے کی توفیق اتا فرما اللہ اللہ وہ آگ کے لباس جو کاٹے جا چکے ہیں اللہ ان کی یاد اور ان سے نجات کے طریقے اپنانے کی توفیق اتا فرما اللہ ان آگ کی کوٹڑیوں سے بچنے کے لیے اپنے گھروں پر قرآن کا رنگ غالب کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی اللہ ان جہنم کی اندھیروں سے بچنے کے لیے اللہ قرآن کے نور کے غلبے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی وہ آگ جو کھالوں کو اکھار دے گی اللہ جو چہروں کو بھون دے گی جو گوشت کو چاٹ لے گی اللہ وہ آگ جو دلوں تک پہنچ جائے گی اللہ اس آگ کا تقوی دا فرما اللہ ان آگ کی ہتھ کڑیوں ان آگ کے توقع ان کی بیڑیوں ان کی زنجیروں کی اللہ یاد دا فرما اللہ لوگوں کو سکون اور راحت اور تھندکیں دینے والا بنا اللہ دنیا میں جو رحم کریں اللہ اس دن ہم پر رحم فرمانا یار خم الراخ مین اللہ اللہ اس مار کا ان ہتھ ہڑوں کا ان بچوں کا ان ساپ کا تقوی دا فرما یار خم الراخ مین وہ خلط میں پھس جانے والی قوراک اللہ وہ تھوہر کے پودے اللہ وہ زکوم کا کھا جا اللہ وہ معین صدید وہ معین خمیم اللہ کہیں بھول نہ جائیں اللہ وہ معین خمیم وہ خالتا ہوا پانی اللہ ان کو یاد رکھنے کی توفیق اتا فرما اللہ ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچا کے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا خوش نصیب بنا اللہ ہمیں اہل و ایال کو اور اللہ اپنے اگلوں پچھنوں کو اپنے ہمسائیں کو اپنے عزیز کو اپنے بہن بھائیوں کو اللہ قرآن کی تعلیمات کے ذریعے جہنم کے گڑھوں سے بچا کر اللہ جہنم کے بالا خانوں میں کٹھا جمع کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی وہ جہنم کی کوٹھڑیوں کے اندھیرے وہ جہنم کے گڑھوں کی ذلتیں وہ رسوائیاں وہ پیپ وہ اللہ اللہ ان کی پہچان اطاف فرما دے اللہ ان پر ایمان اطاف فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ان سے بچنے کا شوق اور فکر اطاف فرما دے اللہ یہ جو دنیا کی عارضی دنیا کی حقیر سی فکریں ہیں اللہ بڑی ناکس سے فکریں ہیں اللہ بڑی عارضی سے فکریں ہیں ہیں اللہ ان سے ہمیں آبازات کر دے اللہ جہنم کا خوف اور فکر اطاف فرما دے اللہ فکر آخر اتا فرما دے اللہ حب جنت اطاف فرما دے شوق و زوق جنت اطاف فرما دے اللہ اپنے تن مندھن ان کوٹڑیوں سے بچے آنے کے لئے اپنے گوشت اور اپنی خڑیوں کو خرج کرنے کی توفیق قطاب فرما دے اللہ جو پیش کرتے ہیں ان کو قبول فرما لے اللہ جو قبول کرے بڑھا چڑھا کے نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہم آجرنا من النار ربنا صرف انہا زابا جہنم انہا زابا کانا غراما انہا سات مستقر و مقاما ربنا صرف انہا عزابا جہنم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین